عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جناب محمد حنیف خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھارس آج نو فروری کا دن ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل آٹھ فروری جو کہ پورے ملک کے اندر انتخابات کا دن تھا پر امن پر سکون اور اچھی انداز میں گزر چکا ہے آہ اس دن ہمیں ابھی تک کوئی خاص کسی قسم کے کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے تھا ہم پہلے ہی پر امید تھے کہ اس طرح کا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی خاص کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم پڑھلے کی قوم ہیں ہم سمجھدار لوگ ہیں ہم اخلاقی قدروں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا انسان کے اندر اخلاقیات ہوتی ہے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات اپنے رائے کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ہم پس پش دال کر اس کا ہم خیال کریں اور اس کے اوپر خاص توجہ دیں اس کے بارے میں ہم اس کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو عزت نفس کا خیال رکھیں یہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے یہ ابھی میرے ساتھ جو ہے میں ویڈیو جیسا ریکارڈ کر رہا ہوں ہمارے شہر کے اندر یہ پی ٹی آئی کے بڑی زبردست قسم کے ریلی گزر رہی ہے اور وہ اپنے جشر منا رہے ہیں آج کے انتخابات سے ہمیں یہ چیز سامنے آ گئی ہے ابھی تک جو رزالٹ آ رہے ہیں جو غیر حتمی رزالٹ ہیں آفیشل رزالٹہ پر آنے باقی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ وین کر رہی ہے اس کے بعد نون لی گئے اس کے بعد پی پی ہے اس کے بعد باقی لوگ ہیں تو یہ ایک خوشائن بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں حکومت سے اپنے اداروں سے کہ وہ جس پارٹی کی بھی ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہے اس کو ازادی کے ساتھ اپنی حکومت بنانے دی جائے وہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہے ان کو کر لے اور ایسی حکومت بنائے ایسے حکمران بنیں جو ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ہماری معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگ لے کے آئے جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عوام کے بارے میں سوچیں جو اپنے بارے میں نہیں یہ اپنے سے کیونکہ حالات دگر کے پہنچ چکے ہیں کہ حالات بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹف ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر معیشت بہت کی حالت بہت زیادہ خراب ہے عوام جو ہے وہ بہت مشکلات میں ہے تو ہمیں اپنے نمائندوں سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے نا عوام کے بارے میں سوچیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا ہم اللہ تعالی سے بھی دعا کرتے ہیں امید بھی رکھتے ہیں اچھی امید رکھنی چاہیے انتخابات گزر گئے ہیں تو اب آگے بھی انشاءاللہ سفر جو ہے وہ ہمارا آسانی کی طرف ہوگا مین کام ہو گیا ہے باقی کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ پر امن رہیں پر عظم رہیں اور اللہ تعالی انشاءاللہ خیر کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں نے ان تین دن کے اندر الیکشن کی ڈیوٹیز کی ہیں چاہے وہ ہماری پاک آرمی ہیں خصوصی طور پر انہوں نے جو جس ترتیب کے ساتھ جس مینہ تو لگن کے ساتھ انہوں نے کام کے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا فورسز ہیں پولیس ہے رینجر باقی جو فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسازہ اکرام لیڈیز ٹیچرز لیڈی ہیلتھ ورکر محقبہ مال کے ملازمین آر او اسسسنٹ کمیشنر اے سی ڈی سی سب نے جتنی محنت اور لگن کے ساتھ بغیر کوئی چیز ضائع کیے بغیر وقت ضائع کیے ٹائم کے اوپر ہر کام کیا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایک ازاد اور متحد قوم ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ترقی کریں گے حنیف تھارس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری جو ہے یہ ویڈیوز کیوں پر کومنٹس لازمی کر کے اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ